ڈی ایچے گجرانوالا سی اور جی بلوگ کا پوزیشن کب دے گا ڈی ایچے گجرانوالا سیکنڈ بیلٹنگ کی ڈیٹ آناؤسمنٹ کب کرے گا ڈی ایچے گجرانوالا میں ہم اپنا گھر کب بنا پائیں گے اس طرح کے بہت سے قویسٹن جو ہم سے کومنلی پوچھا جا رہے تھے تو میری کوشش یہ ہے کہ اس ویڈیو میں ان سب قویسٹن کے آپ کو آنسر جو ہے فارورڈ کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نوید احمد ایپروپٹی کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں ڈیلی بائیس ڈی ایچے کی فائلز کے ریٹ کو اپ ڈیٹ رہنے کے لیے میں نے ویٹس اپ کا گروپ بنایا ہے جس میں میں ڈیلی ڈی ایچے کی آل فائلز کے ریٹ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں اس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو دیا گیا ہے ابھی جا کر وہ جوئن کریں تاکہ کرنٹلی آپ مارکیٹ کے ساتھ ٹچ رہے سکیں سب سے پہلے یہ بات کر لی جائے سیکنڈ بیلٹنگ کے پرس بیلٹنگ دو ہزار اٹھارہ میں ڈی ایچے گھٹا والا نے کی تھی سیکنڈلی جب بھی ان سے کوئسٹن پوچھا جائے ان کی ویب سائیڈ یا ان کے آفیس میں جا کر تو وہ ہمیں آنسر ایک ہی سننے کو ملتا تھا کہ دو ہزار بائیس کے لاسٹ کوارٹرز جو ہیں آخری چار ماہ کے اندر اس کی انانوسمنٹ یا بیلٹنگ کر دی جائے گی لیکن بائیس گزر چکا ہے کمپلیٹلی دسمبر بھی ہاف گزر چکا ہے ابھی تک کوئی اوفیشنل نیوز سننے کو نہیں ملی ہے اور ہم ریجسٹر ڈیلر بھی اگر ان سے پوچھے تو وہ یہی بات ہمیں بتاتے ہیں انشاءاللہ کمینگ سون ہم اس کی انانوسمنٹ کرنے والے ہیں تو اس کے جو چانسز جو نظر آ رہے ہیں وہ دو ہزار تیس کے پہلے چھ ماہ کے اندر جو ہے اپنی سیکنڈ بیلٹنگ انانوسمنٹ کریں گے اس کی وجوہات ایک تو ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں اور سیکنڈلی جو نیو ٹیکسز علاو ہوئے ہیں ریل سٹیٹ سیکٹر کس طرح پچھلے چھے سے سات ماہ کے اندر ڈاؤنورڈ آیا ہے یہ سب سے آپ با خوبی واقع ہیں تو سیکنڈلی کوئسن جائے پوزیشن کب ڈی ایچے گجرانوالا انانوسمنٹ کرے گا سی اور جی بلوگ کا جس میں پانچ مرلا دس مرلا اور ایک کنال کے پلوٹس ہیں یعنی وہاں پر ہم اپنا گھر کب بنا پائیں گے کلیرلی بتا دیا جائے کہ کسی بھی ڈی ایچے نے ابھی تک سوائے ملتان کے ڈیویلمنٹ چارجز پہ ہونے سے پہلے پوزیشن انانوسمنٹ نہیں کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ ڈی ایچے گجرانوالا بھی جب اس کے پوزیشن چارجز جنہیں ہم ڈیویلمنٹ چارجز کہتے ہیں وہ پے ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے پوزیشن انانوسمنٹ کرے گا اب وہ کب سے سٹارٹ ہوئے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں تیس اپریل دو ہزار بائیس سے یہ سٹارٹ ہوئے ہیں تین سال کا ان کا پیریٹ ہے اور جنوری تیس جنوری دو ہزار پچیس کو یہ کمپلیٹ ہوں گے تو یہ بات بھی آپ ذہن میں کلیر کر لیں کہ دو ہزار پچیس کے اندر اس کا پوزیشن جو ہے ہمیں ملے گا یا ہم دو ہزار پچیس میں ڈی ایچے میں اپنا گھر بنا پائیں گے اگر وہ دو ہزار پچیس سے پہلے پوزیشن انانوسمنٹ کرتے ہیں تو اس پر وہ شرط لاغو کریں گے جس طرح ریسنٹلی انہوں نے کمرشل کا پوزیشن دیا تھا اور انہوں نے شرط یہ لاغو کی تھی کہ جو آنر سیونٹی پرسنٹ اپنے ڈیویلمنٹ چارڈیس پے کر دے گا اسے وہاں پر تعمیر کرنے کی اجازت ہے وہ وہاں پر اپنا کمرشل تعمیر کر سکتا ہے اسی طرح اگر یہ شرط وہ لاغو کرتا ہے تو ہمیں پوزیبلٹیز ہیں وہ دو ہزار چوبیس کے اندر پوزیبلٹیز ہیں کہ وہ اس کے میڈ میں یا اس کے لاسٹ میں پوزیشن دے دیں گے سی اور جی بلوگ کا تک کے لئے اتنے دعاوں میں ضرور یاد دیکھے گا اللہ حافظ